اسلام علیکم اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولیے اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کو اوکے پر کلک کر کے نوٹیفکیشن پر کلک کر کے سینڈ می آل نوٹیفکیشن اور سیو کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میں چینل جنید ریٹیال ویب سائٹ www.juniadrati.com تو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ریڈیٹ پر کے ریڈیٹ کیا ہے ریڈیٹ ٹریفک کورس کیا ہے ٹھیک ہے how to increase comment karma in reddit how to increase link karma in reddit reddit basically کس کام آتا ہے تو دوستو میں آج کوئی آپ سے تین چار ویڈیوز بنا کے شیئر نہیں کرنے والا ٹھیک ہے میں یہ ایک ہی ویڈیو بناوں گا لمبی سی اسی میں میں پورا ریڈیٹ کو explain کر دوں گا کہ ریڈیٹ کیا ہے اور اس سے کس طرح سے use میں لے جاتا ہے تو دوستو ریڈیٹ ایک online traffic کا source ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے ہم online traffic حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب online traffic کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے start سے لے کے last تک اس ویڈیو کو complete watch کریں ٹھیک ہے میرے youtube کے چینل کو subscribe کر لیں اور اس ویڈیو کو bookmark کر لیں اور جہاں تک ہو سکے آپ وہاں تک اس ویڈیو کو follow کریں تاکہ آپ کو آسانیوں ریڈیٹ سے traffic لینے میں تو چلیں start کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ریڈیٹ کیا ہوتا ہے اس کو کس طرح سے login کرنا ہے تو دوستو ریڈیٹ ایک united state based US based ایک forum site ہے ٹھیک ہے جیسے forums ہوتے ہیں نا ویسے ایک یہ site ہے یہاں پہ لوگ اپنے views share کرتے ہیں دوسری news website سے news آتے ہیں یعنی کہ اس میں بے شمار categories ہیں اور categories based اس میں result آتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں ادھر news link کے enter کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے news آ جائیں گے یہ دیکھیں اب یہ news آ آ رہی ہے ایک r politics اس کی sub reddit ہے میں آپ کو اس میں لے جلتا ہوں sub reddit means جیسے facebook پہ groups ہوتے ہیں اس پہ بھی groups بنتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ایک group ہے اس میں 4.2 million people ہیں اور اس وقت اس وقت یہاں پہ 65.2k people online بیٹھے ہیں یہ ایک post theweek.com website نے share کیا چار گھنٹے پہلے اس پہ 25000 like اس کو یہاں سے مل چکے ہیں 2500 comment ہیں تو سوچیں آپ اس پہ traffic کتنی گئی ہوگی کہ اس بندے نے یہاں سے کتنی traffic gain کی ہے reddit سے ٹھیک ہے اسی طرح نیچے آ جائیں cnnn ہے دیکھیں cnn والوں نے اپنی news share کی ہے 5.2k up vote ہیں اسی طرح اس کے اوپر تھے 312 comment ہیں ٹھیک ہے اگر ہم یہ اس کی hot category ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ پیچھے آ جائیں تو یہ دیکھیں پھر وہی politics ٹھیک ہے تو چونکہ میں news search کی زیادہ تر news ہی ہیں اب بھی اندر میں games search کرتا ہوں تو یہ اب مجھے games کے groups اور games کی post دکھائے گا یہ دیکھیں our games یہ our games آ گیا اسی طرح اب میں اگر ویڈیوز share کرنی ہے تو میں ویڈیوز click کرتا ہوں تو یہاں پہ ویڈیوز کے groups آ جائیں گے تو بیسکلی ہم یہاں پہ groups join کرتے ہیں اور ان groups کے اندر اپنی ویڈیوز اور same activity جیسے post ہے تو post related groups join کریں گے ان میں ہم اپنی post وغیرہ share کرتے ہیں اور وہاں سے traffic لیتے ہیں same اسی طرح اگر ہم online store چلا رہے ہیں تو اپنی products وغیرہ اسی طرح group join کر کے اس میں share کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک subreddit ہے our videos کے نام سے یہ بہت زبردست ہے اسی کو join کر کے سب اسی سے traffic لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ sorry our video ہے جو popular ہے وہ our videos ٹھیک ہے یہ ہے اس کے اندر ایٹین پائنٹ ایٹ میلین پیپل اس وقت ایڈ ہیں اور ٹونٹی تھری پائنٹ وان کے online ہیں اب اس پہ لوگ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اب یہ ویڈیوز نے یوٹیوب کا چینل کی شیئر کی ہے ٹھیک ہے اس پہ ٹونٹی تھری پائنٹ فور کے آپ vote ہیں اب اس نے یقیناً ساری traffic ادھر سے لیے کہ یہ اور سے نہیں مجھے لگتا لیے ہوگی اب میں traffic یہ دیکھیں 59,000 اس کے اوپر views ہیں 1.6 کے like ہیں اور اسی طرح 16 dislike ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ میں نے tool کیا ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ traffic کہاں سے آیا یہ دیکھیں facebook پہ 399 ہے باقی آپ vote جتنے بھی ہیں 23.4 کے reddit ہے یعنی اس نے reddit سے ساری traffic لیے دیکھ رہے ہیں تو یہ reddit ایک ایسا tool ہے جس سے آپ بے تہاشا reddit traffic gain کر سکتے ہیں اپنی websites پہ اپنے articles پہ اپنی videos پہ post پہ ہر جگہ آپ traffic gain کر سکتے ہیں تو اس سے traffic لینے کیسے ہے لینے کے لیے سب سے پہلے اس پہ account بنانا ضروری ہے تو account بنانے کے لیے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس کے اوپر gmail account نہیں چلے گا ٹھیک ہے چلے گا لیکن یہ کہ ایک account آپ بنا سکتے ہیں gmail کے تروسی یعنی جتنے account بنانے پھر آپ کو new gmail چاہیے تو بیسکلی ریڈٹ اس پر آپ کو ایک دو account promote کرنے کے لیے کم از کم پانچ یا دس account آپ کے پاس ہونے لازمی اگر آپ نے traffic gain کرنی ہے اگر آپ نے ایک account بنا کے اسی کو چلانا ہے تو پھر وہ بھی بہت ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ account کیسے بنانا ہے میں اپنی gmail استعمال نہیں کر رہا آپ نے google پہ جانے مہا لکھنا email fake dot com یہاں سے fake email use کر لیتے ہیں اس کو copy کر لیتے ہیں اب ہم اپنا account بنائیں sign up پہ کلک کریں گے یہاں پہ اس email کو paste کریں گے اور next ٹھیک ہے username set کریں گے کوئی بھی set کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں set کرتا ہوں junaid rotial 001 ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم sorry ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا iam not abort next یا آپ سے پوچھ رہا کہ آپ نے کوئی category unsubscribe کر نہیں ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے اس کو sign up کر دیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس نے آپ کو اکاؤنٹ کھول دی یہاں پہ کہہ رہا بھی یہاں پہ کوئی result نہیں جی آپ کا account بن گئے جیسے ہی آپ نے یہ بنائیا یہ دیکھیں ایمیل فیک پہ آپ کو ایک ایمیل آئی ہوگی آپ نے اس پہ کلک کر دی جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا account verify ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ آپ کا account ہے اور name تو میں نے کچھ اور رکھا تھا یہاں پہ کچھ اور لگ ہے چلیں چلیں ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے پہلے ہی کوئی استعمال کر رہا تھا ہم اس ایمیل کے اوپر بناتے ہیں یہ ہماری ایمیل یوزر name ہم رکھتے ہیں ٹھیک ہے ایم نوٹ رابوٹ نیکسٹ سائن اپ اچھا یہ دیکھیں اب آپ نے ایک account بنائی ہے جہاں اب آپ کو دوسرا نہیں بنانے دے گا کہہ رہا کہ آپ already ایک account بنا چکے ہیں اس کے لیے آپ نے اپیرا براؤزر استعمال کرنا اس میں یہ free vpn ہوتا ہے اس کو استعمال کر لیں اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس vpn ہے کوئی بھی vpn استعمال کر سکتے میں یہاں پہ vpn کے through کام کرتے گو جب آپ نے multiple accounts پہ کام کرنا ہے ریڈٹ کے تو ریڈٹ جو ہے یہ آپ کے account suspend کر دیتا ہے اگر آپ ایک ہی ip پہ بار بار different accounts کو use کریں اس لئے ہم vpn کے ساتھ account استعمال کریں گے سائن اپ کرتے ہیں یہاں پہ ہم یہ email دیتے ہیں اپنی 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 سائن اپ یہ ہمارا account بن گئے ٹھیک ہے جنہیں ادھر ایمیل ہم نے verify کرنی ہے ایمیل verify کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ اس کو login کر لیتے ہیں login sign in یہ ہمارے پاس کھل گیا ابھی ہم اس کو فیل حال اس کو ادھر سے off کر دیتے ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا account open ہو گیا اپنی email verify کر لیتے ہیں کھلک کرتے ہیں یہ ہمارا account verify ہو گیا ٹھیک ہے جنہیں ادھر 0 1 ہمارا account ہے وہ verify ہو چکے ٹھیک ہے اب ہمارا account verify ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ آپ نے کام کس طریقے سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو account verify کرنے کے بعد verify کیسے ہو ہے اگر آپ اپنے user setting میں جائیں یہ دیکھیں change email address password change کچھ بھی آپ چاہیں آنسے change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے notifications وغیرہ آپ کو سب کچھ آئے گا پروفائل یہ ریڈٹ کا new layout ہے ٹھیک اگر آپ اس کے پرانے layout پہ جائیں تو وہ آپ کو visit old reddit old reddit dot com اس کا نام سے ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آتا ہے اب یہ آنے کے بعد آپ preferences میں جانا ہے ٹھیک ہے اس میں جائیں گے تو یہ password and email اس پہ جب آپ کے لئے کریں گے یہ پرانے والے پہ دکھاتا تھا اس پہ نہیں آپ دکھاتا یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ جب email verified ہو جاتی ہے تو آپ کا account ہے کچھ اس طرح سے show ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ لکھا آ رہا verified email اور new user اس کا مطلب ہے کہ اب بلکل new ہیں fresh ہیں جب آپ new account بنائیں گے fresh account بنائیں گے اور برت ہوئی ہے اس کا ون ہے اب اس پہ کام سٹارٹ نہیں کریں گے کیونکہ اب یہ آپ کا fresh اور new account ہے اپنے کام سٹارٹ نہیں کرنا ہے اپنے account کو کم از کم تین دن اول ہونے دینا پرانا نہ دینا اس کے بعد کام سٹارٹ کرنا جب آپ ایک دو پوست کریں کہ وہاں پہ شو نہیں ہوگی آٹومیٹکلی ہائیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو دو تین پوسٹ کے بعد آپ کسی بھی سب ریڈٹ میں شو ہونا سٹارٹ ہوگی اس کے بعد آپ نے اپنے account پہ شیئر کرنا شروع کرنا چلیں بعد اب میں آپ کو explain کرتا ہوں کہ یہ ریڈٹ کرما کرما کیا ہے تو دوستو سب سے پہلی چیز کرما کیا ہوتا ہے جس طرح ہمارے فیس بک کے پیج پہ لائک یہ ایسے ہے کہ فیس بک پیج پہ ہنڈر لائک اور یہ برابر ہے اس کی اتنی ورث ہوتی ہے یہ برابر ہے یہ کیا ہے جب آپ کوئی پوسٹ اپنے ویڈیوز میں کسی نہیں بھی اگر ویڈیو شیئر کی ہے دیکھیں یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو 24.1 کے لائک ملے آپ ووٹ ملے ہے اس کا مطلب ہے اس کا 24.1 کے کرما انکریز ہو ہے یعنی اس کی پروفائل کے لائک انکریز ہوئے ہیں پروفائل کے ویڈیو کے نہیں سیم ایس پھر اس کے بعد 3-4 اپ ووٹ ادھر سے کرما انکریز ہو دیگا تو یہ ایسے چلتا ہے اب دوسری چیز کہ اس میں کمنٹ کرما کیا ہوتا جیسے میں نے دکھایا آپ کو کہ اوپر کرما شو ہو رہا تھا اور اس کے نیچے چلے شو ہی نہیں کر رہا بھی چلے بار آپ اور جا کی چک کر سکتے وہاں بھی آپ کو صحیح ترین شو کر گ اولٹ ڈوٹ ریڈٹ یہ بڑا کوئی عجیب سا کر دی مجھ بھی نہیں پسند آیا لیکن بار حال چلو اپ ڈیٹ ہی ہوتی ہے ہم تو اس کو روک نہیں سکتے ٹھیک ہے اب بھی ہم جاتے ہیں اپنے اکانٹ پہ یہ دیکھیں اب اس پہ آرہا یہ دیکھیں ون پوسٹ کرما zero کمنٹ کرما اب یہ کمنٹ کرما کیا ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کی ایک سب ریڈٹ اس کو بولتے ہیں آسک ریڈٹ آسک ریڈٹ تو یہاں پہ جو لوگ جانا وہ یہاں پہ کمنٹ کرتے ہیں کوششن لوگ بے تاشا کمنٹ دے رہے ہیں جواب دے رہے ہیں یہ 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 میں یہ میں اپنا کمنٹ دے رہتا ہوں اے بی سی ڈی ای ٹی سی جو بھی میں کمنٹ لکھ کے اس کو میں کمنٹ کرتا ہوں اب جب اور میں آپ کو بتاؤ یہ گورے ہمارا کمنٹ پڑھتے ہیں ہم لوگ پاکستانی ہم لوگ تو کسی کیلئے کی تحریر نہیں پڑھتے یہ ہر چیز پڑھتے ہیں یہ کمنٹ کسی نے کیا ہے اس کو سکس پائنٹ ایٹ کے لائک ملے یہ دیکھیں تھری پائنٹ سیمن کے لائک ملے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا آپ نے ایسے ہی اسی کوسشن کا جواب دینا ہے یہاں پہ جب آپ کو کمنٹ کریں گے تو لوگ آپ کا کمنٹ پڑھیں گے تو کمنٹ جتنا اچھا ہوتا جائے گا لوگ اس کمنٹ کو آپ وڈ دیتے جائیں گے تو جتنے لائک سن کرید ہوتے جائیں گے جتنے آپ کمنٹ کرید ہوتے جائیں گے آپ کمنٹ کرما بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب دوسری چیز دو چیز ہوگی ایک تو کونٹ کیسے بنانا ہے دوسرا کمنٹ کرما کی ہوتا ہے اب کسٹن یہ آتا ہے کمنٹ کرما اور لنک کرما انکریز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کمنٹ کرما لنک کرما انکریز کرنے کے لیے سب سے نیکسٹ کام کرنا ہوگا اچھا یہ میں دو ویڈیو کروں گا ایک ویڈیو میں آج اپلوڈ کروں گا اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میں انشاءاللہ کل اپلوڈ کروں گا اسی کے اندر میں دو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کے ساتھ پھر کچھ ٹیپس ہوتی رہیں اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں بتاؤں گا تاکہ مجھے یہ پارٹ اپلوڈ کرنے کے بعد پتہ لگے کہ آپ لوگوں نے اس کو پر کتنا پسند کیا اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر لائک کمنٹ کیا یا نہیں کیا تاکہ مجھے پتہ لگے میں میڈیا مارکٹنگ کو سیکھیں تاکہ ان کو پتہ لگے یہ کیا ہے کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے تو صرف آپ لوگوں کے لئے یہ میں فری آف کورس کروار رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے کم از کم ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے سبسکرائب ضرور کریئے میرے چینل کو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں اگر کوئی اور بھی سیکھنا چاہتا ہے اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میرا ویڈیو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ بتا دی کہ میں نے آپ کو جوائن کرنا تو میں اس کو ایڈ کر دوں گا اچھا دوسری چیز تیسری چیز پہلی چیز یہ ریڈیٹ کا تو ہم اس پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں اکاؤنٹ کیسے بنانا یہ میں آپ بتاتا ہوں کیونکہ ریڈیٹ جو ہے اس کے پولیسی ہے اس کے اوپر آپ اپنے تصویریں نہیں اپلوڈ کر سکتے اس پہ آپ نے یونیک تصویریں اپلوڈ کرنی اور زیادہ تر ریڈیٹ پہ جو تصویریں جاتی ہیں ٹھیک ہے میں میں آپ کو مل جائیں جن کو آپ ڈریکٹ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ تو اچھا اس پہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے اس پہ آپ نے کرنا ہے سائن اپ اچھا اس سے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ٹرائفک لینے کا بھی اور کا پاسفر بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے پاسفر بنا لیا اس کے بعد آپ نے کرنا ہے نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ only content ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ ملا دیتا ہوں اور اب نیکسٹ کرتے ہیں یہ ربورٹ ہوتا ہے کیپچہ ہوتا ہے یہ بسیقلی ایک ویریفکیشن ہوتی ہے ہیومن کی کہ آپ واقعی ہیومن ہے یا کوئی ربورٹ کام کر رہا ہے ویب سائٹ پہ تو اس کے لیے ہم اس پہ ٹک کرتے ہیں تک ہیومن ویریفکیشن ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے تو یہ جناب آپ کا کاؤنٹ ویوز آتے ہیں اور کتنی ان پہ ٹریفک ہے آپ اپنی ویب سائٹ کے لیے جو ٹریفک لے سکتے ہیں وہ ادھر سے لے سکتے ہیں بے تاشا سا آپ سائٹ پہ ٹریفک جائے گی لیکن اس کو اگر آپ طریقے سے استعمال کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک پوسٹ دیکھیں چار لاکھ انچاس ہزار تین سو چھپن ویوز ہیں اور چھبیس ہزار پانس سو تیس اس کو لائک ملے ہیں ٹھیک ہے اس نے جیف پہ ویوز دیکھیں سترہ زار لائک ہیں ٹھیک ہے سبسکرائبر اس کے کتنے ہیں ایک سو سبسکرائبر ہیں دیکھ رہے ہیں ایک سو سبسکرائبر اور اتنے ویوز ہیں اور اس کے تو چار زار گھنٹ واج ٹیم ہے وہ تو پورا ہوگیا ہوگا دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک کس طرح اس نے ٹریفک لیا اچھا اس ویڈیو کے بھی آپ سٹیٹ دیکھ لیں ٹری پائنٹ وان فائف کے اپ ووٹ ریڈیٹ پہ ٹھیک ہے فیس بک سے کم ویوز یہاں تو زیرا ویوز گرے سے آ رہے ہیں ریڈیٹ سے اب ریڈیٹ پہ اس نے کیا شیئر کیا ہے ریڈیٹ پہ اس نے یہی تصویر یہ گیف لگائی ہے یہاں سے یہ گیف ریڈیٹ پہ شیئر کی ہے ٹھیک ہے اب ریڈیٹ سے اس گیف کو ٹریفک جا رہی ہے اور وہیں سے یوزر کلک کر کے ویڈیو واش کر رہا ہے اور سارا اس کا واش ٹیم جو بھی ویوز کے ہیں وہ دیکھر جو مرضی آپ اس کا نام رکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس پہ کاؤنٹ بنا لینا ہے اس کے بعد اس پہ آپ نے تصویر شیئر کرنی ہے تصویر کیسے شیئر کرنی ہے ٹھیک ہے میں آپ dکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیٹ میں نکالتا ہوں نیٹ سے امیجز امیجز کیسے شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے میری اپنی پوسٹ میں اپنی پوسٹ شیئر کرتا ہوں ایسیو ٹیکنیک ٹھیک ہے یہ ایسیو کی کچھ ٹیکنیک ہیں یہ یہ تصویر ہے اس تصویر کو میں جناب ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اس کو ہم اپن کر لیتے ہیں اور اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں اپنے ڈیکس ٹھیک ہے اب ہم اپنی اس تصویر کو آئی ایم جی جو آر پہ اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کیسے کرنی ہے نیو پوسٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں می می ویڈیو ٹو جی براوس تو آئی ایم جی جو اپلوڈ جو مرضی ہے آپ نے چونکہ میری سسٹم میں پڑی ہے اس میں آپ ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو کلیپ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ اچھا ہونا چاہیے تاکہ اس پہ ویوز آئیں لیکن اس پہ زیادہ ٹرافک جو ہیں فنی ایمیجز بغیرہ پر بڑی آتی ہے ٹھیک ہے تو میں ایک ایسیو کی اپلوڈ کر رہا تھا آل فائلز اہاں کہاں چلے گی یہ ٹھیک ہے اب اس کا اچھا سا ٹائٹل ادھر میں رہ دیتا ہوں ٹھیک ہے ایسیو ایسیو ٹیکنیکس ٹھیک یہاں میں آٹ کرتا ہوں ایک منٹ میں اس کو نکالتا ہوں ادھر میں لکھتا ہوں فول گائیڈ آوڈ ایسیو ٹیکنیکس ٹھیک ہے میں اپنی سائٹ کا جو ہے اپنی سائٹ کا لنک ڈال دیتا ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے اور ادھر سے میں لنک بیلڈنگ پہ کلک کر دیتا ہوں میں لنک بیلڈنگ کی سٹریجی جائے نا اس پوسٹ کا میں لنک جو ہے وہ یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ میں اپ ٹیگ لیوز کروں گا ایسیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے ویب سائٹ رینکنگ ٹھیک ٹھیک اور امیزنگ ٹھیک ہے یہ ٹرینڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح کے آپ نے ٹیکس ڈالنے ہے سویر شیئر کی نیچے آپ نے لنک دیا اور اس کے بعد آپ نے اس پوسٹ کو شیئر ٹو کمیونٹی کر دینا ٹھیک ہے تھانک یو فور سمیٹنگ اچھا پلیس وزیٹ دی لنک اوکی یہ مجھے کہہ رہا ہے آپ کو ایک ویریفکیشن کوڈ گیا ہے میں اپنی جو ہے وہ آئی ایم جی آئی ایم جی آئر کا کھاؤنٹ میں ویریفائی کر لوں یہ جناب مارا کوڈ ہے اس کو ہم ڈالتے اور اب اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایمج ہماری جو ہے نا وہ ہمارے کاؤنٹ میں شیئر ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہ ایمج جب شیئر کی ہے اب یہ ہی سے جب کوئی تصریر پہ آئے گا تو یہ سیدھا میرے آرٹیکل پہ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ایمج جو آر پہ بھی کاؤنٹ بنا کر اس پر کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ شاید یہ لنک سہی طرح گیا نہیں ہے میں اس کو ایڈٹ کر دوبارہ جنریٹ کر لوں گا لنک کو تو اس طرح سے آپ نے ایمج جو آر پہ اپنا کاؤنٹ بنا لینا ہے اب اس کے بعد جو نیکس ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اور اسی پلی لسٹ میں ایڈ کر دوں گا سو فرنس تینکس فور واشنگ سبسکرائب میں یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملاقات ہوتی نیکس ویڈیو ٹویلی میں دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ